عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو فورن آفیس سے ڈاکمنٹ اٹسٹیشن کروانے کے حوالے سے ہے ہمیں اکثر اپنے مختلف معاملات کے لیے فورن آفیس کی اٹسٹیشن لازم چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو اس معاملے میں گائیڈ کریں گے اور اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو علف نگری کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو فورن آفیس سے تین قسم کے ڈاکمنٹ اٹسٹ کروائے جاتے ہیں نمبر ایک فیملی ڈاکمنٹس نمبر دو ایڈوکیشنل ڈاکمنٹس اور نمبر تین لیگل ڈاکمنٹس فیملی ڈاکمنٹس میں میری سیٹفکیٹ ایف آر سی سی آر سی ڈائیووز سیٹفکیٹس پوم بی برٹ سیٹفکیٹ یا ڈیت سیٹفکیٹس ویڈا آتے ہیں اگر یہ ڈاکمنٹس یونین کونسل سے اٹسٹڈ ہیں تو فورن آفیس ان کو ایزلی اٹسٹ کر دے گا اس میں اگر آپ کے فیملی کے کسی فرد کے ڈاکمنٹس ہیں تو اس کا خود موجود ہونا ضروری نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ کا فیملی میمبر یا کوئی بھی ریلیٹیو یہ ڈاکمنٹ لے جا کے اٹسٹ کروا سکتا ہے مگر اس کے آئی ڈی کارڈ کی اٹسٹڈ کاپی لازم چاہیے ہوتی ہے دوسرا نمبر پہ آتے ہیں ایڈوکیشنل ڈاکمنٹس ایڈوکیشنل ڈاکمنٹس میں آپ کے سکول کے سیٹفکیٹس سے لے کر یونیورسٹی ڈگریز یا کوئی بھی پروفیشنل ڈگریز آتی ہیں ایڈوکیشنل ڈاکمنٹس کو فورن آفیس سے اٹسٹ کروانے سے پہلے کچھ متعلقہ اداروں سے بھی اس کو اٹسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ میٹرکلیشنل اور انٹرمیڈیٹ کے ڈاکمنٹس اٹسٹ کروانے کے لیے آپ کو آئی بی سی سی سے اٹسٹیشنل کروانا لازم ہوتا ہے اور اگر گریجویشنل اور ہائر ایڈوکیشنل اور کسی پروفیشنل ڈگری کو اگر آپ اٹسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایچی سی کی اٹسٹیشنل لازم ہوتی ہے اور اگر آپ کی کوئی فارن ڈگری ہے تو اس کے لیے آپ کو ایچی سی سے اس کا ایکیویلنٹ سیڈیفکیٹ بھی لیا جاتا ہے جس سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ کی فارن کوالیفکیشن پاکستان میں کس ایڈوکیشن یا کوالیفکیشن کے برابر ہے ان متعلقہ اداروں سے اٹسٹ کروانے کے بعد منسٹری آف فارن آفیز اور اپنے آئیڈی کارڈ کی کوپی لے کر جائیں تو آپ کی اٹسٹیشن ایزیلی ہو جائے گی دو سو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں لیگل ڈاکومنٹس لیگل ڈاکومنٹس میں آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ پاور آف آٹارنی کوئی ایف آئی آر این او سی ایفی ڈیوٹ ویارہ شامل ہوتے ہیں پاور آف آٹارنی اٹسٹ کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو علاقہ مجسٹریٹ سے اٹسٹریشن کروانا ضروری ہوتی ہے جس کے لیے جو بندہ پاور آف آٹارنی دینا چاہ رہا ہے اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا لازم ہوتا ہے اس کے بعد پاور آف آٹارنی دینے والے کا فورن آفیس میں بھی موجود ہونا لازم ہے اس کے لیے اس بندے کی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لی جائے گی اور ساتھ ہی فورن آفیس کے آفیسر کے سامنے خود کو پیش بھی کرنا پڑے گا اور جس بندے کو پاور آف آٹارنی کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے اس کی آئی ڈی کارڈ کی کوپی جمع کروانا ہوگی اس کے بعد پاور آف آٹارنی اٹیسٹ کر دی جاتی ہے اسی طرح ایفیڈیوٹ اور باقی لیگل ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو علاقہ مجسٹریٹ سے اٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے اور جس کے بعد فورن آفیس ان کو ایزلی اٹیسٹ کر دیتا ہے دوستو فورن آفیس آپ کے لینڈ کے فرد وغیرہ سیل ڈیڈز اور لیز ایگریمنٹس اٹیسٹ نہیں کرتا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی